اوپر تو دیکھو اوپر تو دیکھو اوپر دیکھو اوپر دیکھ سے پڑتا ہی ہے بائی بائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر تو کافی ٹائم کے بعد میں آج آپ لوگ کے لئے ایک اچھا سا ویلوگ بنایا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کریے گا باقی میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے بچوں کی جنجلے کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں بچوں کے نئے سیشن شروع ہو گئے ہیں تو یہ ویڈیو میری تھوڑی سی لیٹ آ رہی ہے کیونکہ میری تبیت بس آج کل صحیح نہیں ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے بچوں کے سکول اوپن ہو گئے ہیں تو کافی مصروفیات ہونے لگی ہے تو بس میں نے کہا چلیں جلدی سے آپ لوگ کے ساتھ یہ کلپ اپنے چھوٹی چھوٹی سی ایک یادیں ہیں تو آپ لوگ سے شیئر کیا جائے تو یہاں پہ بچوں کا یونیفارم لینے گئی بھی تھی میں ایمن کا اور محمد ایمن کا اور میں تھوڑا تھوڑا سا بڑا لے رہی تھی تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ سال چلانا ہوتا ہے اور اس لیے بچوں کو یونیفارم تھوڑا سا بڑا لیا جاتا ہے ہم کپڑوں کے حساب سے وہ تھوڑا بڑا لیا جاتا ہے بچوں کا یونیفارم اور بس یہاں پہ میں بچوں کا یونیفارم دیکھ رہی تھی سارے ستارف وغیرہ ایمن کا دیکھ رہی تھی کہ سائز کہیں بھی کوئی چھوٹا نہ ہو تو بس وہی چیزیں ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا چلیے یہاں پہ آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بنا لی جائے اور آپ لوگ سے شیئر کیا جائے کہ میں اپنے بچوں کی ساری جو ہے پریپریشن ان لوگ کی جو ان کی نئے سال کے آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹائمنگ جوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے تھوڑا سی ٹاپ ہوتی ہے تو اس لیے میں نے جو ہے یہ تھوڑا ٹائم پہلے ان کا یونیفارم لے لیا تھا پھر ہم نے آہستہ آہستہ چیزیں لین تھیں تو میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس وہاں کے ہر جگہ کے بنا لیا تھے جو بھی اس تیاری ہم نے بچوں کی کی تھی تو میں نے کہا انشاءاللہ پھر ان سب کے پھر ایک ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ جو ہے ان کی چیزیں یونیفارم کی محمد احمد کی ایمن کی شاپ والے دے رہے تھے تو یہاں پہ جو ہے ہم نے بچوں کا سکول میں ابھی یہ نیو ایڈمیشن کروایا تھا کیونکہ ایمن جار ہی تھی تو یہاں پہ ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ مستیاں کیا کر رہے ہیں تو یونیفارم کی تو آپ لوگ نے ویڈیو سٹارٹ میں دیکھ لیا ہے اور بس ابھی یہ بچوں کی ساری سکول کی تیاری ہیں تو آج جو ہے ان کا کل فزد ہے چھوٹیوں کے بعد اب یہ لوگ جائیں گے سکول تو ان کی ساری جو ہے نا کوڈنگ ہو رہی ہے کوپیوں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ایمن کی ہیں بکس اور یہ ساری کوپیز اور یہ جو ہیں یہ محمد ایمن کی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری کوپیز اور یہ رہا بیگ محمد ایمن کا اور یہ ایمن کا ہیں تو بس ابھی ہم لوگ بیٹھیں ہم سارے یہ ساری ایمن کی چیزیں ہیں سٹیشنری کی یہ محمد ایمن کی ہیں باقی جو ہے ان کی ساری شاپر بھراو ہے تو بس ان کی جو ہیں یہ سارے چیزیں آگئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ محمد احمد احمد اپنی باٹری کے ساتھ کیا کرتی پاپا نے اس کے لئے میں جب ہے اور یہاں پہ یہ رہی ان کی کور جو ہم نے چڑھانا ہے اور یہ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں پرینٹ میں کتنی بڑائی کٹن ان کی کتنی بڑائی کٹن دیکھیں بڑی چودہ کپی ہیں تو بٹاک بڑی کلاس میں چلی گئی ہے اور یہ یہاں کٹر اور بس ابھی میں لو کی کپیز پہ زرہ نام لکھ لیتی ہوں تو آپ لوگ ہماری ویڈیو میں ساتھ رہیے گا ویڈیو پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا پہلے کل آج بھی پریس کر دیئے گا تاکہ اچھے چیسے ویڈیوز مل سکیں اور بس ابھی یہ میں کو کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کی ساری میں ریٹ تیاریاں کر رہی ہوں اور صبح انہوں نے انشاءاللہ سکول جانا ہے اپنے کل ہمارے سکول کا پس دے اس یہاں پہ جو ہے کوڈنگ چڑھنے کا کام شروع ہو چکا ہے اور یہ محمد احمد کی جنرل دو کوپیز پہ میں نے کوڈنگ چڑھا لی ہے دیکھ سکتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کوپیوں کی بچوں کی سیکیور ہو جاتی ہیں یہ جو بچے کوپیز پھاڑتے ہیں تو اس سے یہ تھوڑا سا سیکیور ہو جاتا ہے اور گھر میں ایزیلی آپ لوگ چڑھا سکتے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگ گھر میں ایزیلی اپنی بجٹ کر سکتے ہیں شاپ سے چڑھانے سے بہتر ہے آپ گھر میں ایزیلی چڑھائیں تو میں تو اپنے بچوں کی شروع سے ہی خود چڑھاتی ہوں کوڈنگ اور یہاں پہ جو ہے اب باری ہے کوڈنگ کی اور یہ ایک شیٹ میں نے لے لی ہے کیونکہ بکس جو ہے نا محمد احمد کی بہت بڑی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا اوپر کرلو نا ایسے کرو تو بس یہاں پہ جو ہے اب بھی میں نے یہاں پہ یہ والی ہم سائٹ کرتے ہیں دو چڑھ چکی ہیں بکے اور یہ آگئی تو اس کو پہلے پورا میں نے بیلنس کر لیا پوری دونوں طرف سے تاکہ کہیں سے چھوٹا بڑا نہ ہو یہ چیز یہ ہوگی اور بس یہاں پہ ایک اسٹیپلر لینے آپ نے ایزیلی پین اپ کر دیں پہلے دونوں طرف سے کر دیں گے تو اس لیے جو نا پھر ہمیں چاروں سائٹوں کو کرنے میں بہت آسانی ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگئی اور بس یہ سیزر کی مدد سے اس کو یہاں سے جو نا یہ ایسے کٹنگ کر لیا یہ چیز کٹنگ ہوگئی یہ اوکے تو میں ایک دو آپ کو جو نا اس کا کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ ایزیلی آپ لوگ اس کو اگر جو بھر میں چڑھا رہے ہیں وہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر ایزیلی کر سکتے کیونکہ بچوں کے جو ہیں یہ ابھی نئے سیشن شروع ہو چکے تو اس میں مین یہ ہوتا ہے کوڈنگ کا اور مہنگایا جس طرح جا رہی ہے تو بندہ یہ چیز بھر میں کر لے تو اس ٹائم پہ اس کو میں نے بیک سائٹ پہ کر کے کروئی تاکہ یہ ایزیلی ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے ہو گئی ہم باری آگئے یہاں سے یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا ماں باپ کے لئے یہ ٹائم پر یہ ٹھوس ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ بچوں کی کورس کی کوڈنگ ہر چیز نیوں بیگز تو بس یہ جو ہوتا ہے نا سال بچوں کا کلاس کا یہ بہت ٹاف ہوتا ہے تو میرے تو دونوں بچوں کی اب انشاءاللہ محمد احمد بھی جائیں گے تو ان کی ابھی چڑھ رہی ہیں اور اب یہ احمد کی ہوں گی اور یہ تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہے اور آپ لوگ اچھی لگی پیارا سا کومنٹ ضرور کرنا یہ دیکھیں بس اس ٹپلا ہمارے پاس ہونا چاہیے پین ہونا چاہیے شیٹ لینے آپ نے اور ایزی ہی گھر میں آپ نے بچوں کے کورس پر آپ لوگ ایزی ہی خود ہی بیٹھیں دونوں ہزمن وائف اور آپ لوگ خود چڑھا لیں بہت ایزی ہوتا ہے یہ اس طرح سے نا مجھے کر کر کے دے رہے اور محمد احمد جو ہے وہ بیٹھ کے کپیا پھاڑا ہے یہ محمد احمد احمد یہ چڑھ گیا ہے کور اس کے اوپر کتنا ایزی لی اور صفائی سے دیکھ سکتے آپ لو دیکھیں اسی طرح سے جو نا میں ساری کوڈنگز اس کے اوپر چڑھا لوں گی اور یہ ہماری ہو گئی ہے تیسری کپی اور ابھی آگئی ہے محمد احمد کی یہ اس طرح سے نا مجھے پلاسٹک اس پر رکھ رکھ کے دے رہے تاکہ میں ایزی لی جو نا اس کو چڑھا لے تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے کہا چلیئے یہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو کو کر دیتے ہیں فاس تو تاکہ آپ لوگ جو ہے نا بور بھی نہ ہو اور ویڈیو جو ہے زیادہ لندی بھی نہ ہو یہ تھوڑی سی جو ہے نا ویڈیو لمبی ہے آپ لوگ کو پتا ہے میں نے آپ لوگ سے ہر چیز ہی شیئر کرنی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے کہا پوری ہی اسکول کی بھی جو یہ ویڈیو انکھی ساری پریپریشن کی ہے تو ایک ہی کلپ میں میں آپ لوگ سے شیئر کر لیتی ہوں پہلے میں نے کہا پارٹ بنا لوں پھر میں نے کہا نہیں یہ ایک ہی ساتھ اس کو جو ہے نا جو امپورٹن امپورٹن چیزیں ہیں وہ اس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو آگے فاسٹ کر دیا ہے اور بس زلی زلی سے میں اس کو کور کو ان کے کاپیز پہ ان کو چڑھا رہی ہوں تو مجھے کافی ٹائم لگیا تھا سمجھے سارا دینی میرا جو ہے وہ ان کے کورز پہ ہی لگیا تھا تو یہ کہ میں کھانا وغیرہ بنا کے جو ہے وہ فارغ ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں بیٹھی تھی میں نے کہا چلیں اب میں ان کے جو ہے نا بچوں کی کوڈنگ چڑھا دوں کیونکہ میں اس کو ان لوگوں کا ایسے کوپیز نہیں دیتی ہوں پہلے میں ان کے نیمز وغیرہ لکھ کر اور کوڈنگ جو ہے اس پر چڑھا کے پھر میں دیتی ہوں تو بس اس لیے جو ہے لیٹ ہم لوگ اس لیے ہو گئے ان کی کوڈنگ چڑھانے میں کہ جو ہے نا ان کی کافی کوپیز جو ہے بکس وہ آئی نہیں تھی اور کوپیز جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہو کے آئی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی پرابلم ہو گئی تھی تو اس لیے جو ہے نا تو ان کی جو ہے کور کافی لیٹ چڑھیں تو بس ابھی جو ہے کوپیز میں نے لے لی ہیں اور کوپیز میں چڑھا رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے اس شیٹ کو میں نے ہاف کر لیا تا کیونکہ کوپیز جو ہے نا وہ چھوٹی ہیں تو اس لیے اور کافی زیادہ بچوں کی جو نا کوڈنگ اس میں لگ گئی تھی لیکن یہ کہ اسے سال بھر آرام سے بچے چلا لیتے ہیں کاپیس کا کوئی گتہ بغیرہ ڈیمیج نہیں ہوتا ہے اور اچھے جو نا بچوں کے لیے ایزی ہو جاتا ہے تو بس میں نے جو ہے ایمن کے محمد احمد کے دونوں کے ہی سارا دن میں بیٹھ کر چڑھائے اور ان کے پاپا بھی جس نہ ہو سکتا تھا وہ ہیلپ کر رہے تھے اور یہاں پہ ایمن بھی لگی ہوئی تھی تو انشاءاللہ ایمن کو بہت شوق میں نے کہا بیٹا انشاءاللہ آپ بڑی ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ آپ چڑھائے کرنا تو اور ماما کی ہیلپ بھی کرانا تو آپ کو بتا ہے بیٹیوں کو تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے بہت شوق ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے جلی جلی سے کور چڑھا لیے اور محمد احمد کی مستیاں دیکھیں وہ لگے میں اپنی شرارتوں میں اور یہاں پہ جو ہے میں جلی جلی سے جو نہ کوڈنگ چڑھا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے چڑھ رہی ہے کوڈنگ تو یہ دیکھیں فرانس اب میری کوپیوں کے اوپر نام تو ابھی جو ہے چل رہے ایمن کی کوپی پہ کام تو ابھی ایمن کی کوپی پہ نیمز لگ دوں پھر اس کے بعد جو ہے تو بس یہاں پہ جلی جلی سے میں ایمن کی ساری کوپی پہ جو نام لکھ لیتی ہوں تو ایمن کا جو نا تھوڑا سا مجھے ٹف ہو رہا تھا کیونکہ ان کے سبجیکٹ کی ہر کوپیز جو نا وہ دیکھنی پڑ رہی تھی اور شاپ آلے نے جو ہے نا ہمیں کافی کوپیز جو ہے وہ ایکسٹر دے دیں تھی تو اس کے بعد جو ہے کافی جو ہے ہمیں پروبلم ہوئی تھی تو ان کے پاپا نیکہ رہنے دو اور اب اس پہ کبر وغیرہ بھی ہم نے چڑھا رہی ہے نام بھی لکھ لیا ہے تو یہ آگے جو ہے ان کی جب کوپیز ختم ہوں گی بچوں کی تو تب کام آ جائیں گی تو پھر میں نے کہا چلے صحیح ہے کیونکہ لسٹ کے حساب سے جو ہے نا ان کی کوپیز ایمن کی وہ زیادہ ہو گئی تھی ان کی ایمن کی ریجسٹر اور جو ہے جنرل وغیرہ بھی تھے تو بس یہاں پہ جو ہے میں جو جو کوپیز ان کی ہوتی جا رہی ہیں ان پر ٹک لگاتی جا رہی ہوں اور لائننگ وغیرہ اب ان کا تھوڑا سا تھا تو اس کو کرنے میں تھوڑا مجھے ٹائم زیادہ لگیا تھا بہت چکی تھی ابھی بہت کوپیاں باقی ہیں تو پاپا نے ابھی بنای یہ شام میں چائے بتا ہوگا ہم کب سے صبح سے لگے رہے تھے اور ابھی ہو گئے ہیں مجھے ٹائم زیادہ چائے بنائی ہیں ابھی کتنی سوری کتاب باقی اتنی ہوئی ہیں میری محمد کی ہو چکے اتنی سوری باقی ہیں تو ابھی ہم چائے پارٹی محمد باپا انجوائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے اور کوڈنگ دکھائیں گے صبح پارہ بجے سے لگے تو اور ابھی بہت زیادہ چکا ہے اپنی چائے اور ساتھ میں جیرا پلس کا بھی سکیٹ باپا کیسا لگ رہا ہے ٹک گئی ٹکنے کے بعد چائے یہاں پہ جو ہے ساری کوپیس پہ چڑھ چکے ہیں بچوں کے میرے دونوں بچوں کی کوپیس پہ چڑھ گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور میری تھککے جو ہے بہت بوری حالت ہو چکی ہے میں نے اکھیل لگ کر یہ سارا کرا ان کے پاپا نے نہیں کلا پاپا تو نام سے رہے تھے اور یہ دیکھیں محمد حمد کے کام ان کے پاپا سے یہ والے کام نہیں ہو پاتے وہ کہتے ہیں میں وصل کی خل کے ہیلپ کرا رہا ہوں بہت ہے باقی جو ہے چائے پی کے میرے اندر تھوڑی سی ہمت آئی تو پھر میں نے جلدی سے بس یہ نمٹائے ہیں تو بس انشاءاللہ کل سے یہ لوگ سکول جاتے ہیں تو صبح آپ سے ان کے سکول کے روٹین بھی شیئر کروں گی اور صبح اپنے بچے کو بھی دکھاؤں گی کہ یہ لوگ اپنے پیارے پیارے سکول جاتے ہیں بابا نے صبح سوڑا اندر پارے شروع ہوں ہاں سکول لاؤ بیگ لے کر آو تو صبح شیئر کروں گی میں آپ لوگ سے کہ میرے بچے جو ہیں اپنے نئے نئی یونی فارم میں کیسے لگتے ہیں اور فرز دے ان کا سکول میں کیسا ہوتا ہے لاؤ اپنا بیگ لاؤ اپنی چیزیں رکھو آپ پی کبھی بیگ لاؤ صبح ہو چکی ہے اور بس ایمن جو ہے اپنا فرز دے سکول جا رہی ہیں ان کا لینج باکس بغیرہ سب ریڈی ہو چکے ہیں دونوں بھائی دونہ ہنڈل اور محمد احمد ابھی تیارنے ہو ہیں ان کا لگے گا ساڑھے آٹھ پر سکول یہ جو ہے ساڑھے آٹھ وجہ ریڈی ہو کے پھر سکول جائیں گے اور احمد جا رہی ہیں چلو بھئی اللہ حافظ اور احمد جا رہی ہیں اللہ حافظ محمد احمد بھی تیار ہو چکے ہیں تو آپ جو ہے محمد احمد کو بھی میں چھوڑنا جا رہی ہوں احمد تو چلی گئی تھی اور محمد احمد کو مجھے چھوڑنا پڑے گا تو محمد احمد کو دکھاتی ہوں کہ میرا بیٹا کتنا پیار ہو لگ رہا ہے محمد احمد آپ پر تو صحیح محمد احمد اپنا ساتھ بڑھے اوپر تو دیکھو اوپر تو دیکھو اوپر تو دیکھو آپ کے دیکھ سے پڑھتا ہی ہے بائی بائی